وزیراعظم کے بونگے مشیر شہباز گل اور خاتون اول کی عزیز ترین سہیری فرا خان کے جانب سے عمران خان اور بشرا بیوی کا ماویر اختلافات کی تردید کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر وزیراعظم یا ان کی اہلیہ خود اس اہم ترین معاملے پر لبکشائی کرنے سے گریزہ کیوں ہیں میڈیا میں عمران خان اور ان کی اہلیہ میں اختلافات کی خبروں کے بعد وزیراعظم کے بڑھ بولے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے وارنگ دی ہے کہ دونوں بارے گھٹی اور منگھڑت خبریں دینے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور انہیں عدالت میں لجائے جائے گا یاد رہے کہ ان افواہوں کا آگاز نجم سیٹھی کی زیر عدالت شائعہ ہونے والے ہفتروزہ فائیڈے ٹائمز کی ایک خبر سے ہوا جس میں اشارہ دیئے گئے تھے کہ خاتون اول اور وزیراعظم کے ماں بین شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے تحفہ دی گئی ہے گھڑی کی فروخت کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جس کے بعد بشرا بی بی گھر چھوڑ کر لاہور چلی گئی ہیں اور اپنی سہیلی فرا خان کے ہاں قیام پذیر ہے ٹویٹر پر شہباز گل کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی نجم سیٹھی کے خلاف عدالت میں ہیں اور اب بھی جو لوگ خاتون اول کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں پورے ایک سال میں خاتون اول صرف ایک ہفتے کے لیے لاہور تشریف لے کر گئی ان کا کہنا تھا کہ پچھلے چند مہینوں سے وہ لاہور تشریف نہیں لے کر گئی اور اسلام آباد میں ہی تشریف فرما ہے شہباز گل نے متنبع کیا کہ سیاست اور صحافت کریں لیکن اگر اہل خانہ کے بارے میں جھوٹی اور جالی خبریں دیں گے تو عدالت لے کر جائیں گے لیکن شہباز گل کی ٹویٹ کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ وزیر آزم کے مشیر برائد سیاسی ابلاغ کو ان کے خاندانی اور نیجی معاملات پر ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اگر وزیر آزم نے انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا تو یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے اور ڈاکٹر شہباز گل کی نسبت ان کی کہی گئی بات کی ساکھ بھی زیادہ ہوتی ہے دوسری جانب خاتون اول بشرا بی بی کی قریب ترین سہیلی فرہد شہزادی اور فرا خان نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشرا بی بی میرے گھر قیام پذیر نہیں بلکہ بنی گالہ اسلامباد میں موجود ہیں فرا خان نے تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر آزم اور خاتون اول کے خلاف جھوٹ پر مبنی منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خاتون اول میرے گھر قطن قیام پذیر نہیں وہ بنی گالہ اسلامباد میں موجود ہیں فرا خان کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں اتنا نیچے نہیں گرنا چاہی کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں بارے جھوٹ بولے جائیں یاد رہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح کروانے میں مرکز کردار ادا کرنے والی فرہد شہزادی سابق چیئرمنز علاق کاؤنسل احسن جمیل گجر کی اہلیہ ہیں جو کہ بشرا کے سابق دوست خاور فرید مانکہ کے عزیز ترین دوست تھے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح میں احسن جمیل گجر نے بطور گواہ دستخط کیے تھے اور اس شادی میں بھی ان کی بی بی فرہ کا بنیادی کردار تھا فرہ خان کو اکثر بشرا بی بی کے ساتھ لاہور میں مختلف مزارات پر حاضری دیتے ہوئے اور شلٹر ہومز کا دورہ کرتے دیکھا گیا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عثمان بزدار احسن جمیل گجر اور فرہ کے ذریعے خاتون اول سے مشورے اور ہدایات پھی لیتے ہیں فرہ خان اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر ماضی میں تب خبروں کی زینت بنے تھے جب احسن گجر پر اکتوبر سن 2018 میں پاک پتن کے ڈی پیو کو ٹرانسفر کروانے کا الزام آئیت بوا تھا سپریم کورٹ نے ڈی پیو پاک پتن تبادلہ از خود نوٹ اس کیس میں احسن جمیل گجر کو طلب کیا تھا اور چیف جرس ساکر بن سار نے دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں کارے سرکار میں مداخلت کے جنگ پر جیل پھیج دیں گے ڈی پیو پاک پتن کو بشرا بی بی کے پہلے شوہر خابر فرید مانکہ کے ساتھ بتتمیزی کرنے پر احسن جمیل گجر نے آئی جی پنجاب کے ذریعے ٹرانسفر کروا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ کوئی بزنس دیل ہو کرپشن کی کوئی کہانی ہو یا عمران خان کے خانگی معاملات کا تذکرہ ہو بشرا بی بی کے ساتھ فرہ خان اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وزیراعظم ہاں اس کا راستہ ان دونوں کے ستاروں کے ملنے سے ہوگا اور ان ستاروں کے ملاب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے دوسری طرف ناکدین کہتے ہیں کہ ملک کا بچہ بچہ وہ بات جانتا تھا جو بشرا بی بی نے کپتان کو بتائی یعنی وزیراعظم بننے کی کیونکہ یہ فیصلہ تو اسی روز ہو گیا تھا جب فوج اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ بات گلی کے بچوں کی طرح بشرا بی بی کو بھی معلوم تھی لہٰذا جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزیراعظم بنانے کا سپنا پورا کر رہی تھی تو تب بشرا بی بی خاتون اول بننے کا خواب پورا کر رہی تھی تاہم اب جب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کھو جانے کے بعد کپتان کے اقتدار کی کشتی ڈولنے لگی ہے تو ان کی نیچے زندگی کے حوالے سے بھی بری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا